یہ جو ایک نئی ڈسکوری ہوئی ہے کہ پاکستان میں آئل این گیس ریزرز ڈسکور ہوئے ہیں ہماری کوسٹ کے قریب اس میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا یا ہوگا بھی نہیں یا ایسی بس جس جیسے ریکوڈک ہوا تھا ویسی ہو جائے گا اس سوال کا جواب دینے سے قبل میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ درجنوں کے حساب سے سوال آ رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے مگر اس میں سے کوئی اسی فیصد ایسے ہیں جس کے تعلق جگہوں کے ساتھ ہیں تو میرا خیال ہے آپ لوگ وہ سوال کریں جہاں سوال کا جواب بھی مل سکے تو اس لئے اب میں آتا ہوں یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا ٹھیک ہے نا ایشہ ڈسکوری کی طرف آ جائیں ادھر ہی آتے ہیں جہاں جواب مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آئل ریزرز آپ لوگ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ ایک دن عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا بیٹھے بیٹھے کہ جی اتنی ہم نے آئل ریزرز ڈسکور کر لیا ہے کہ آپ بس جنت بننے والی ہے پاکستان نوکریہ ہی نوکریہ ہی نوکریہ ہی نوکریہ ہی نوکریہ فیصل باورا صاحب نے کہا لوگ ڈھونڈیں گے نوکریہ فیصل باورا صاحب اس وقت خان صاحب کے چہتے تھے اور سپوکسمنٹ تھے تو اس وقت فیصل بھائوڈا صاحب نے کہا نوکری این نوکری این نوکری سارے جڑے لوگ باہر گئے ہیں جنہے وہ بھی واپس آجان گئے ہیں ہےنا ایسی تھا تو اب وہ محل 3-4 سال ہو گئے ہیں اس oil and gas reserves کو تو کشنی نکلیا پھر اس ایک اس رب رومی آنسمنٹ ہو گئی ہے کہ بڑی oil and gas reserves چلیں فاہر سیک عائرگیومنٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہے وہ ہے وہاں کچھ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ریزروز ہیں اب سوال یہ ہے کہ نکالی کیوں نہیں جا رہی اب جو اس وقت پرابلم تھا وہ ابھی بھی پرابلم ہوگا کہ نکالنے کے لیے بہت سے پیسے چاہیے اور فورن ڈریلنگ کمپنیز چاہیے وہ آنے نہیں ہیں آپ کے سیاسی حالات ایسے ہیں کہ کسی کو یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا اس ملک میں آئی پی پی پولیسی جو ہے اس کے اوپر اٹیک کر رہی ہے حکومت جو حکومت آتی ہے وہ اٹیک کرتی ہے حالانکہ ان کی آئین کلیڈ کانسٹیوشنل اور سوورن گیارنٹیز ہیں تو اگر کانسٹیوشنل اور سوورن گیارنٹیز گیارنٹیز کو گورننٹ چیلز کر سکتی ہے اور پرانی گورننٹ کو جیسے کہتے ہیں ان کے وعدے جو ہیں ان کو نباہ نہیں سکتی تو یہ آئیل ان گیس ریزروز کے اوپر اربوں ڈالرز خرش کرنے پڑیں گے فورن کمپنیز کو اور اگلے چین چار سال میں جا کے ڈریلنگ کرنے پڑے گی اور ٹیسٹنگ کرنے پڑے گی تو اس لیے میرا خیال ہے یہ باتیں ہی چلتی ہیں ہوا میں بات چلتی ہے شک ہے کہ ریزروز ہیں مگر کوئی سیریس ٹیسٹنگ اور ڈریلنگ نہیں ہوئی بکر سیریس ٹیسٹنگ اور ڈریلنگ کے لیے بھی کافی پیسے چاہیے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے بھی کافی پیسے چاہیے ہیں اور دن بہ دن پاکستان سے پہلے زیادہ یہاں involved تھی کمپنیز بلوچستان میں، سندھ میں، پھنجاب میں مگر اور بھی کام ہوتی جا رہی ہے there is no confidence in the longevity of the political system and the guarantees that are given to foreign companies اس لیے میں سمجھتا ہوں these are all up in the air nothing will come of it political crisis نے economic revival کو روکا ہوا ہے اس صورت میں یہ announce کرنے کے ساتھ دل بڑا کرنے کے کہ امید رکھیں ایک دن آئے گا جنت ہو جائے گی oil کی جگہ پہ دودھ کی نہریں چلیں گی دودھ کی جگہ پہ oil کی یا دودھ کی جگہ پہ بچانے گی ہوا میں باتیں ہیں بہت زیادہ زیر زمین ہے اور اتنی زیر زمین ہے کہ آپ کو چالی سے پچاس کروڑ ڈالرز چاہیے اس کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے تین سال کا سروے جو ہے وہ کروایا گیا ہم بھی اسی پہ قائم رہ لیتے ہیں اسی امید پہ خوش ہو جاتے ہیں سعودی عرب سے ساجد صاحب بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں عمران خان ہو یا چاہے کوئی بھی ہو وہ شاہ محمود قریشی کا نام نہیں لے رہے کہ شاہ محمود قریشی جیل میں نہیں سزا کاٹ رہا وہ صحبت نہیں سہرہ کیا ہو اکیقی ازادی کی جنگ میں شامل نہیں ہے اس بچارے کا کوئی نام نہیں لیتا گندہ پور وغیرہ یہ سب یہ عمران خان کو رہا کروانے کے سنسے رہی نہیں ہے یہ تو کہندہ ہے کہ عمران خان اندر ہی رہے اور رام باز اسمبلی میں آیاشی کریں بعض اس کے لئے روزانہ دو چار بیان جاری کر دیں جس سے وہ خوش وطر ہے سوائے علی محمود خان کے اس سارے اس فرق تھوڑا تذیر کر دینا بہت اچھا سوال ہے آپ کا کتھے گئے شاہ صاحب شاہ صاحب کا صاحب زادے تو ہم ٹی بی پہ دیکھتے ہیں زین قریشی وہ تو آگے آگے ہیں ہر جگہ پہ مقر شاہ صاحب کی بات وہ بھی نہیں کرتے تو کیا ہو رہا ہے تو سوال بہت اچھا ہے بات ہی ہے میرا یہ خیال ہے کہ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں نا تاریخ راہوں میں مارے گئے ہیں شاہ صاحب کوئی انقلابی بندہ نہیں ہے شاہ صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے وہی سیاسی جماعت کے ساتھ دیا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوئی یہ تریڈیشنلی یہ بڑے پیروں کے یہ تریڈیشنل رول کلونیل سٹیٹ کے زمانے سے آج تک پہلے یہ راج کے ساتھ تھے اس کے بعد جو بھی ڈکٹیٹر آیا یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں اب شاہ صاحب بچارے جو ہیں وہ اب آ کے پھنس گئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر اور وہ اسی لئے آئے تھے کہ میں نمبر ٹو ہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے تو پھر آئل انہیرٹ تا پارٹی اگر آپ میرا خیال ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ خان صاحب کے بعد کوئی لیڈر نہیں ہے پی ٹی آئی کا اور قریشی صاحب نے کوئی انہیرٹ نہیں کرنی مگر جس طریقے سے یہ کاروار چل رہا ہے خان صاحب کی انٹی اسٹیبلشنل پوزیشن جو ہے میرا خیال ہے قریشی صاحب would be uncomfortable جس قسم کی پولٹک گھڑنپور صاحب اور خان صاحب کر رہے ہیں قریشی صاحب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی سیاست کریں تاریخی طور پر اس فیملی نے کبھی اس قسم کی سیاست نہیں کی اور وہ میرا خیال ہے فسے ہوئے ہیں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خوش ہیں کہ ان کی بات نہیں ہو رہی اور وہ چپ کر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے باہر آگئے تو ان کے اوپر بھی وہ حماد عزر جیسا پریشر پڑ جائے گا ان کو بھی عادت نہیں ہے جیلیں کاٹنے کی اور اس قسم کی سیاست کرنے کی تو یہ جو فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں نورملی وہ بڑی کوشس گیم کھیلتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب بھی نمبر ٹو تو ہوں گے مگر میرا خیال ہے انہیں مانتا کوئی نہیں ہے اس نمبر ٹو اور وہ شاید آرام سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہوپ کہ اگر کسی دن اسٹیبلیشنٹ کے ساتھ بات کرنی پڑ گئی خان صاحب کو تو اس وقت پھر شاہ صاحب نمائے ہوں گے بیکنز ہی اس دی اونلی ون جو کہ اسٹیبلیشنٹ کی بات کو سمجھے گے شاید آگے لے جانا پڑ گیا تو وہ لے جائیں گے اس لیے میرا خیال ہے وہ ایک قسم کے سمی اساسے ہیں پی ٹی آئی کے بھی اور تو جب تک یہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں تو وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے جب کوئی موقع آئے گا بریک سرو کرنے کا ادھر یا ادھر تو میرا خیال ہے یا عمران خان ان کو لپک کے باہر لے آئے گا یا اسٹیبلیشنٹ ان کو باہر لے آئے گی کہ کم آر پلے یور رول ڈیپ پاکٹس پہ موجود اساسے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ پروے زلائی صاحب کا بھی رسطہ لے پروے زلائی صاحب فارج ہے چلے ٹھیک ہے اب ہم بہت انٹریسٹنگ قویشن کراچی سے تنویر صاحب کا شامل کریں گے بلاول بھٹو درداری پاکستان پولیٹکس بلاول بھٹو پاکستان پولیٹکس دو چیزیں ہیں جی ایک تو he is young he is right now in the people's party سب سے زیادہ dynamic شخص تیسری چیز یہ ہے کہ وہ چاہتے بھی ہیں پرائیم ایسر بننا اور پھر ان کا ایک فیملی اور نیشنلسٹ پولیٹکس کے لحاظ سے صدی he has the best chance of representing the people's party in the future تو پی 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 کی طرف سے تو ایک ہی کینیڈیٹ ہے نون کے پرابلمز چل رہے ہیں پہلے یہ واضح تھا کہ یہ شہواز شریف صاحب کی آخری سٹنٹ ہے اور شاید میاں صاحب ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے مگر اب لگ یہ رہا ہے کہ وہ تو شہواز صاحب کی آخری سٹنٹ یہ آخری سٹنٹی ہے اور میاں صاحب نے میرا خیال ہے اب اگلی سٹنٹ نہیں ہونی تو رہ گئی مریم اب میرا خیال ہے وہ بھی ایک آج کل تو خیال پی ٹی آئی کی دندر آ رہی ہے اور پی پلز پارٹی برقرار رکھ رہی ہے اپنا سپورٹ بے سنسند باٹ نونلی کا تو سپورٹ بے بھاگ گیا ہے جہاں سے بہت ناراض ہے مریم کوشش کر رہی ہے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو برقرار رکھنے کی یا ساتھ رکھنے کی مگر میرا نہیں خیال کہ ان کی کوشش خاص کامیاب ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو چیزیں ہو چکی ہیں اس کو لوگ بھولنے کے لئے تیار نہیں ہے اور آپ جتنا بھی سبوتیں ان کے لئے کر لیں یہ کارڈ دے دیں ان کو یہ قیمت کم کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں وہ اپنی جگہ پہ مگر وہ جو ذہنی طور پر جو نونلی کا جو سپورٹ بے سا ہے وہ بہت مایوس ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مریم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کا کوئی الیکٹرل پروسپیکٹ کے اوپر کو خاص اثر نہیں پڑے گا البتہ کچھ لوگ پھر ساتھ چل پڑیں گے مگر الیکٹرلی آئی تنگ for the next election جب بھی وہ ہوگی اگر عمران خان اس election کا حصہ ہے اور پی ٹی آئی اس election کا حصہ ہوگی تو میرا خیال ہے نونلی will not stand much of a chance but then life is full of surprises آج کی پارٹی باہر اگلے پانچ سال کے بعد کیا ہوتا ہے اس ملک میں آپ نے دیکھی لیا nothing stays nothing endures today's villain is tomorrow's hero and today's hero is tomorrow's villain that is our politics تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ future جو ہے خان صاحب کا کوئی air نہیں ہے air apparent نہیں ہے اگر خان صاحب رہ گئے تو خان صاحب رہ گئے مگر نہ زرزاری صاحب رہیں گے in the long term نہ نواز شریف صاحب رہیں گے نہ شہباز شریف صاحب رہیں گے اب مریم and beloved will slug it out five years from now four years from now ten years from now I can't say that depends on خان صاحب establishment to begin with یہ کیسے اپنے مسئلے حل کرتے ہیں اور خان صاحب اگر واپس تیاست میں آتے ہیں تو election جیت کے وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے and so on تو بہت سے ifs and buts ہیں but I think اگر آپ long term کی بات کریں تو long term میں تو خان صاحب ہی نہیں رہیں گے مریم ہی رہ جائے گی اور بلاول ہی رہ جائیں گے تو بلاول بھوٹو زرداری صاحب کو آپ best of luck اور کار بھی wish کر لیں ان کی کل سال گرہ ہے کل سال گرہ ہے تو we hasten to wish you a very happy birthday بلاول صاحب جب آپ پرائمیسٹر بنیں گے ہم تو شاید ہوں یا نہ ہوں مگر ہمیں یاد رکھیے گا آپ نے پرڈکشن کی تھی